سب کے آنے کا جی بہت شکریہ زہیم قادری صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتا ہوں ذرا پنجاب کی تھوڑی بات کرتے ہیں آپ وزیر بھی رہے ہوئے ہیں پاکستان مسلمی قنون کے دور کے اندر اب اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو فورڈ بلوک ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ پنجاب میں جو بروکرسی ہے وہ ہماری بات نہیں سن رہی سارا کچھ جتنی انسٹرکشنز ہیں وہ پرائم منسٹر آفیس سے آتی ہیں تو اسمان بزدار کو کوئی پوچھتا نہیں تو اب ہم کیا کرے دیکھیں ایک تو میں اس بات پر بڑا میرا کیانڈڈ اپینین ہے کہ یہ ہونا تھا وہ اس لیے ہونا تھا کہ جب آپ سیلیکشن کی گئی اسمان بزدار صاحب کی تو عمران خان صاحب کی نظر میں یہ دماغ میں سوچتی کہ وہ ایک ایسے آدمی کو لائیں کیونکہ اگر وہ پنجاب میں کوئی ڈیلیورر لے آئیں کوئی امپورٹن پرسنالٹی لے آئیں کوئی بات کرنے والا آدمی لے آئیں کام کرنے والا آدمی لے تو he would be overshadowed he would be not there in politics anymore اور پھر اگلی دفعہ وہی شخص وزیراعظم ہوتا اگر وہ پرائم منسٹر اگر وہ یہاں ڈیلیور کر جاتا تو تو خاص طور پر چن کے ایک ایسے آدمی کو لائے گیا جس نے غالباً لاہور بھی نہیں دیکھا تھا کبھی and he had never come to لاہور didn't know anything about administration development, budgeting so on and so forth یہ کہنے کی بات نہیں ہے بہت بہت اچھے لوگ بھی تھے پی ٹی آئی میں ایک صاحب یہاں تشریف فرمائے راجہ صاحب میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں he's one of the most capable people around پڑھے لکھے آدمی ہے ماشاءاللہ belongs to a very good family اور کوئی ایسا issue بھی نہیں ہے امریکہ ولایت کے پڑھے میں اور سب کچھ کر سکتے ہیں اور اس طرح کے لوگوں کو chance دینا چاہیے تھا اب آپ کہتے رہے تو آپ ایک نئے پاکستان کا ذکر کرتے رہے اور آپ selection جب کرنے کا پاکستان میں تو سمجھتا ہوں کہ وزیر آزم سے زیادہ important ہوتا ہے وزیر آلہ پنجاب آپ نے 63% of the population کو آپ نے ایک ایسا شخص دے دیا جو خود ٹی وی پہ کھڑے ہوئے کہا رہا ہے جی میں تو بھی سیکھ رہا ہوں اور جب وہ بیروکریسی میں بالکل واضطہ پہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو deliverance اور جو گرفت ہے آزم سلیمان صاحب کی اور دیگر لوگوں کی جو ساتھ آئے ہیں کام پہ اور administration پہ واضح experience اور اگر وہ لوگ آئیں گے اور وہ کام کریں گے تو پھر نہیں کہ آپ کو جو چاہیے تھا وہ ہو رہا ہے تو آپ وہ کرتے جائیں اور یہی ہوگا اور لوگ ناراض اس لیے ہوں گے کہ جب آپ ایک ایسا dummy chief minister بنائیں گے جس کا democracy سے کوئی طالب نہیں ہوگا جو کہیں سے بھی ایک سیاست دان نہیں لگے گا تو وہ لوگ جو پانچ پانچ سات ست دفعہ لیکٹ ہو کے آئے ہیں شاب الدین صاحب ہیں ہمارے شاہد دوز بار اسیمبلی میں رہے ہیں اس طرح ہیں کہیں لوگ ہیں تو دے وڈ فیل ایجٹیٹڈ دے وڈ فیل کلاسٹوفوبک کہ ہم کسے اپنی بات کریں کہاں جا کے اپنا مدہ بتائیں اور میں نے نہیں سمجھتا کہ اب اس وقت کوئی بھی چانس ہے ان کے پاس یا یہ بزدار صاحب کو رکھ لیں گے یا خان صاحب خود فارغ ہو جائیں گے کسے اپنی بات کریں